اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ندیم گل اور میں آج سے آپ کو سکھاؤں گا مائکرو سوف ورڈ 2016 گو یہ ٹریننگ ساری ورڈ 2016 کے بارے میں ہوگی لیکن اگر آپ یوز کر رہے تھے اس سے پہلے کوئی ورڈن آفیس 2003 یوز کر رہے تھے یا 7 یوز کر رہے تھے یا آپ کے پاس کوئی اور ورڈن تھا 10 تھا یا 13 تھا تو اگر اس میں کوئی نیو آپشن ہے تو میں آپ کو ایکسپلیسٹلی بتاؤں گا کہ یہ 2016 میں نیو آپشن ہے اور یہ پرانے ورڈن میں نہیں تھا اور اگر یہ پرانے ورڈن میں تھا تو وہ ادھر کیسے کام کرتا تھا اور اس نیو ورڈن میں کیسے کام کرے گا تو آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے مجھے انکرائجمنٹ ملے گی کہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیوز شیئر کروں اور اس مائکرو سوفٹ ورڈ کے سب ان این اوٹس آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کمپیوٹرز کے بارے میں دیکھیں کمپیوٹرز کا جب آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے تو اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہم کوئی بھی مشکل کام اس سے بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں چاہے وہ کام ملٹی میڈیا ریلیٹڈ ہو گرافک ڈیزائننگ ہو آپ اگر ریسرچر ہیں تو ریسرچ ریلیٹڈ کام ہوگا یا آپ ڈاکٹر ہیں مطلب کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ کو بہت سی ورڈ پروسیسنگ کرنی ہے بکس لکھنی ہے نیوز پیپر لکھنا ہے تو ہر ایک فیلڈ کے لیے اس میں اپنے خاص سوفٹ ویئر موجود ہیں آپ اپنی ضروریات کے مطابق اس میں اسی قسم کا سوفٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اور اسے کام کرتے ہیں ہم ان ویڈیوز میں ورڈ پروسیسنگ کے بارے میں پڑھیں گے ورڈ پروسیسنگ کیا ہے کہ جو بھی کام آپ ٹیکسٹ ریلیٹڈ کرتے ہو اسے ہم ورڈ پروسیسنگ کہتے ہیں مثلا آپ کوئی بک لکھ رہے ہیں یا نیوز پیپر ہے یا آپ کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں لیٹر ہے کچھ بھی ہے ٹیکسٹ ریلیٹڈ کام ہے تو آپ کو اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے کوئی لفظ اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے کچھ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں کسی کے ساتھ آپ فارمیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فارنٹ سائز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کسی حصے کو آپ بولڈ کر رہے ہوتے ہیں ہائیلائٹ کرنے کی غرض سے یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کو ورڈ پروسیسنگ کہتے ہیں اور ورڈ پروسیسنگ کرنے کے لیے ہمیں کسی ایک اچھے سے ورڈ پروسیسر کی ضرورت ہوتی ہے ٹیک ہے جو کام آپ سب کر رہے ہیں ڈیلیشن، ایڈیشن، فارمیٹنگ یا پھر اس کو بعد میں جب کمپلیٹ ہو جائے جا ڈاکومنٹ تو آپ پرنٹنگ جب کرتے ہیں یہ ساری ورڈ پروسیسنگ ہے اور اس کی ڈیفینیشن آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ سارے کام کرنے کے لیے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ ورڈ پروسیسر ہے ورڈ پروسیسر بھی بہت سے ہیں پھر لیکن مائکروسوف ورڈ دنیا میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور خاص کر پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو ہم اسی کے بارے میں زیادہ تر پڑھیں گے اب ورڈ پروسیسر اتنے زیادہ ہیں کہ بعض وقت آپ کو انتحاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے جو بہت زیادہ پاپولر ہیں وہ مائکروسوف ورڈ ہے کورل کا ورڈ پرفیکٹ ہے اسی طرح میک او اس ایکس کا جو ہے وہ رائٹ ہے اور اس قسم کے بہت زیادہ ہیں ادھر میں نے آپ کے لیے ایک ڈاکومنٹ کھولی ہوئی ہے یہ ایک ویب پیج ہے آپ اس پہ جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ ورڈ پروسیسر ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ آویلیبل ہو تو آپ اپنے براوزر میں لسٹ آف ورڈ پروسیسر لکھیں تو آپ کے پاس یہ ویکیپیڈیا کا یہ ڈیزرڈ بھی آئے گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہیں ورڈ پروسیسر جن میں آپ کام کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کی ورڈ پروسیسر ہوتا کیا ہے ورڈ پروسیسر آپ کو وہ ساری فنکشنلیٹ ہی دیتا ہے جس سے آپ اپنا کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں مثلا یہ آپ کو ایک آپشن دیتا ہے جس سے کہ آپ کوئی فائل بنا سکتے ہیں ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں ایک آپشن آپ کو یہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ تیار کر لی اس میں سارا کام کر لیا تو پھر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں یہی ورڈ پروسیسر آپ کو یہ آپشن دے گا کہ آپ اسی فائل کو سیف کیسے کریں گے اس کے علاوہ آپ اسی فائل کو مختلف طریقوں سے ڈسپلی کر آ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ جب ہم ورڈ 2016 پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے جگہا کتنے اپشنز ہیں ورڈ میں جن سے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹ کو سکرین پہ ڈسپلی کروا سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو یہ اپشنز دیتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس میں کوئی موڈیفیکیشن کرنی ہے کچھ ٹیکس اس میں ایڈ کرنا ہے کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ سارے اپشن دیتا ہے کیونکہ یہ سارے چیزیں ایک ورڈ پروسیسر کی بیسک کرسٹریسٹکس ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو اپشن دیتا ہے پرنٹ کا کہ جب آپ کی ڈاکومنٹ تیار ہو جائے اور آپ اس کو ہارٹ فارم میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پرنٹ کروا لیں اب دیکھتے ہیں کہ ایک ورڈ پروسیسر میں بیسک فیچرز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں انزرشن آف ٹیکسٹ کو اپشن ہونا چاہیے کیونکہ آپ ڈاکومنٹ کریئٹ کریں گے کیسے اگر یہ اپشن نہیں ہوگا تو ایک جو بیسک فیچر ہے اور سب ورڈ پروسیسرز میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اپشن دیتا ہے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹ میں ٹیکسٹ انزرٹ کر سکیں اور جب آپ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ تو آپ سے بہت سی ٹائپوز بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ کو اپشن دے کہ جو مسٹیک آپ سے ہوئی ہیں ان کو آپ ٹیلیٹ کر سکیں آسانی سے اس کے علاوہ اس میں ایک اپشن کٹ اور پیسٹ کر ہوتا ہے آپ نے کوئی ٹیکسٹ ایک جگہ سے کٹ کرنا ہے اور یہی ٹیکسٹ آپ کو دوسری جگہ پہ چاہیے تو آپ وہاں پہ اسے پیسٹ کر دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور آپ اس کی ایک ڈپلیکیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کاؤپی کے اپشن سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک اپشن دیتا ہے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کا پیج سائز کتنا ہوگا اور اس پیج پہ کتنا مارجنز میں نے لیفٹ رائٹ یا بارٹم آپ نے کتنا کتنا چھوڑنا ہے یہ سارے اپشنز ایک ورڈ پروسیسر آپ کو پروائیٹ کرتا ہے اور یہ بیسک فنکشنیلٹی آپ کو سب ورڈ پروسیسرز پروائیٹ کرتے ہیں اور یہ جو بیسک صرف فنکشنیلٹی والے ورڈ پروسیسر ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیکسٹ ایڈیٹرز کہتے ہیں اور جو انہینس فنکشنیلٹی آپ کو دیں گے جس طرح کے ورڈ ٹونی سکسٹین تو ان کو فل فیچرڈ ورڈ پروسیسر کہا جاتا ہے فل فیچرڈ میں یہ آپ کو بہت زیادہ آپشنز دیتا ہے جن کی آپ کو اچھی طرح سمجھ اس وقت آئے گی جب آپ ورڈ ٹونی سکسٹین پڑھیں گے لیکن یہاں پہ میں جلدی جلدی اس کے ریویو کر دیتا ہوں مثلا یہ آپ کو فانٹس سپیسیفیکیشن کا آپشن دیتا ہے کہ آپ مختلف قسم کے فانٹس یوز کر سکتے ہیں ایک پوری بہت بڑی لائبریری ہوتی ہے جس میں سے کہ آپ اپنی مرضی کا ہیڈنگز کے لیے الگ اور باڈی ٹیکس کے لیے الگ فانٹ چوز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں ان میں آپ گریفیکس انزرٹ کر سکتے ہیں اپنی الیسٹریشنز جو بھی ہیں آپ کی ٹیکس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو الیسٹریٹ کرنا ہے کسی چیز کو وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیڈرز اینڈ فوٹرز اور آٹو پیج نمبرنگ کے آپشنز اس میں ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈاکومنٹ کے ہر ایک پیج پہ ایک خاص ٹیکس جس طا کے چپٹر نمبر یا اس چپٹر کا جو کیا کہتے ہیں جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک پیج پہ آئے تو وہ آپ ہیڈرز میں ایک دفعہ منشن کر دیتے ہیں اور چاہے وہ پھر ایک ہزار صفحے کی بھی ڈاکومنٹ ہو تو ہر ایک پیج پہ آٹومیٹکلی وہ پرنٹ ہو کے آتی ہیں تو یہ ایک انہینس اپشن ہے جو آپ کو فل فیچرڈ ورڈ پروسیسر پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ لے آؤٹ کا اپشن ہوتا ہے آپ کے پاس داکومنٹ ایک ہی ہے لیکن ایک پیج کا مارجن آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کا کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں فنکشنیلٹی ہوتی ہے یا آپ کی ڈاکومنٹ میں چند پیجز پوٹریٹ ہیں اور چند آپ کو لینڈسکیپ چاہیے تو وہ بھی اپشن آپ اس میں بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا ورڈ ٹونی سکسٹین میں کہ آپ کیسے کریں گے کہ ایک ہی ڈاکومنٹ میں کچھ پیجز پوٹریٹ ہوں اور کچھ لینڈسکیپ ہوں تو اس قسم کے بہت اور زیادہ اپشنز جیسے کہ ابھی میکروز آپ دیکھیں سکرین پہ شو ہو رہا ہے میکروز آپ کے ریپیٹیٹڈ جو بھی تاسک ہوتے ہیں ان کو آپ کو بڑی آسانی سے کرنے کا ایک فنکشن دیتی ہے فرص کے لینے آپ نے ہر ایک ہیڈنگ کو بولڈ بھی کرنا ہے اس کا کلر بھی چینز کرنا ہے اور ایک خاص فانٹ میں بھی لکھنا ہے تو ان چند سٹیپس کو آپ ایک میکرو میں ریکارڈ کرنے اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ایک کی سٹرک سے وہ ساری فنکشنلٹی یوز کر سکتے ہیں جو کہ ادر وائز آپ کو ہر ایک ہیڈنگ کے ساتھ مختلف سٹیپس کرنے پڑیں گے میکروز ریکارڈ کیسے کریں گے ان کو پھر استعمال کیسے کریں گے ایک دوسرا آپشن سپیل چیک جو کہ فل فیچر ورڈ پروسیسر میں موجود ہوتا ہے اور جس کی مدد سے آپ اپنی ڈاکومنٹ میں موجود سب سپیلنگ ایررز کو بڑی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سپیل چیکر آپ کے ہر ورڈ کو دیکھتا ہے اور اگر وہ سپیلنگ اس کے غلط ہوں تو آپ کو سجیشنز دیتا ہے جس سے کہ آپ with a click of a button اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں آج کے رسن یہی پہ ہی ختم کرتے ہیں اور میں جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے فیس بک پیچ پہ جائیں اسے لائک کریں تو اس طرح آپ اپ ڈیٹ رہیں گے جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو وہ فیس بک پیچ پہ بھی ملے گی اور میرے اس چینل میں بھی آپ کو نوٹفیکیشن اپیار ہوگا کہ میں نے کوئی نیو ویڈیو اس میں اپلوڈ کر دی ہے اور آخر میں ایک اہم بات کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر بات ہے اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ کسی بات پہ نہیں سمجھے اور آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ کامنٹ سیکشن ہے آپ ادھر آئیں اور وہاں پہ جو بھی آپ کی مشکل ہے جو بھی آپ نے پوچھنا ہے وہ لکھ کے آپ کامنٹ کر دیں اس کے لئے آپ کو سائن ان ہونا پڑے گا اگر آپ کی گوگل آئی ڈی ہے گوگل ای میل تو آپ اس سے یوٹیوب میں سائن ان ہو جائیں تو پھر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں آپ دو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آئیکنز ایک تھمز اپ ہے ایک تھمز ڈاؤن تھمز ڈاؤن کبھی بھی نہ کیجئے گا ای نیڈ ڈیور تھمز اپ آپ میری ویڈیوز کو تھمز اپ کیجئے تاکہ اس کی ریٹنگ بڑھے اور میں اسی طرح آپ کے لئے ویڈیوز لاؤں تینکیو وری مچ سی او اندھا نیکس کلاس موسیقی موسیقی